شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہنبالا ہے اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مجھے تمہاری نسبت دردناک عذاب کا خوف ہے تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیراو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں اور وہ بھی سطحی رائے سے اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں فرمایا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ ہو گئی ہے تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجدور کر سکتے ہیں جبکہ تم اس سے ناخوش ہو اور اے قوم میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و ذر کا مطالبہ تو نہیں کرتا میرا صلح تو اللہ کے ذمہ ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ نادانی کر رہے ہو اے میری قوم اگر میں ان کو نکال دوں تو اللہ کی گرفت سے بچانی کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے اور میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں